اب ہم بڑھیں گے پروگرام کی سب سے پہلی خبر کی طرف اور جم کشمیر آپ کو لیے چلیں گے موسم کا حال احوال سب سے پہلے آپ کے سامنے تازہ تصویروں کے ساتھ اور اپنے نمائندوں کے ساتھ بھی الگ 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 آپ کو سی چھڑیں گے چلیے جناب سب سے پہلے ذرا موسم کے مزاج کی بات کرتے ہیں اور موسم کا مزاج کی خبر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ خبر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ لگاتار محقم موسمیات کی این پیشنگوئی کے مطابق کل سے ایک بار پھر وادی کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر برباری کا سلسلہ شروع ہوا ہے رات دیر گئے پہاڑی علاقوں کے اندر جہاں برباری ہوئی تھی وہیں پر آج صبح بھی میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی سے درمیانہ درجے کی برباری جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ اخبستہ ہواوں نے پورے کشمیر کو اپنے لپیچے میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی نمائی کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں سرینہ کا جمع قومی شہرہ کی ہم بات کریں تو سرینہ کا جمع قومی شہرہ کو قابل عامد رفت رکھنے کے لیے حکومتی سطح پر لگاتار کوشش کی گئی ہیں اور کل بھی کبھی بند کبھی کھلے کے بیچ انتظامیہ نے کوشش کی کی ٹرافیکی نقل حمل کو یقینی بنایا جا سکے تو ہم آج پچیس تاریخ ہیں اور دوسری طرح سے بھارت جوڑو یاترہ بانیحال رامبن سیکٹر کے اندر موجود ہے تو حکومتی سطح پر بڑا فیصلہ لیا گیا جہاں کل ادھمپور کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرافیک رسٹکشنز تھی وہیں پر آج کسی بھی گاڑی کو کازی گن بانیحال ہائیوے پر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی حکومتی سطح پر یہ ساب کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی نہیں بلکہ بھارت جوڑو یاترہ ہے پہل گام گلمر کے اندر ایک بار پھر کل براباری جو ہوئی اور کئی انچ براباری کل وہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے جمہو کے میدانی اور پہاڑی علاقوں کے اندر بھی بارشوں کا سلسلہ چلا ہے اور ان بارشوں اور براباری اور تیز ہواوں کے بھی سری نگر جمہو قومی شہرہ بھی کل پنتھیال کے پاس پسیاں گرانے کے باوجود بھی حکومتی سطح پر جو ہنگامی بنیاد اوپر کام کیا گیا وہاں پر گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دے دی گئی ہے انتظامیہ نے آج جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ کسی بھی گاڑی کو سری نگر جمہو ہائیوے جو کازی گنڈ ٹورس بانیحال رامبن ہے ناشری ٹورس رامبن بانیحال ہے اس پر پابندیاں آئید کر دی گئی ہیں چونکہ بارت جوڑو یاترہ جو ہے وہ رامبن سے آج برامد ہو نہیں ہے بانیحال کی اور اس کو چلنا ہے آج کی پہ جو ان کا مومنٹ ہوگا تو اس حوالے سے وہیکل اور مومنٹ پر پابندیاں جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں اور یہ ساف کر دیا گی کب کتنے بجے کیسے جو ہے وہ آم پر چلنا اب میں موسمیات کی پیشن گوئی کہ مطابق پچیس اور چھبیس تاریخ کو پچیس تاریخ کو ہلکی سے درمیانہ درجے کی برباری کا امکان ہے آج سبا بھی سری نگر کے اندر ہم دیکھ رہے تھے چھبیس اور اٹھائیس تاریخ کو مطلب اور آلود رہے گا کچھ علاقوں کے اندر یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی سے درمیانہ درجے کی برباری ہوگی انہ تیس اور تیس تاریخ کو جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ زبردست بارشوں کی اور برباری کی وہ پیشن گوئی کی گئی ہے جس کی وجہ سے قومی شہرہ پر بھی اثر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے سیدھے چلیں گے اپنے نمائندے کے پاس پہلے آرف فعید ہمارے ساتھ ہے سری نگر جمہ قومی شہرہ پر ذرا گبتگو کرتے ہیں جہاں سے خبر یہ ہے کہ تھوڑے دیر پہلے بھی ایک ایک سیدھر وہاں پر ہوا ہے آرف اپ ڈیٹ کیجئے گا سری نگر جمہ قومی شہرہ کی حوالے سے کیا کچھ اطلاعات آپ کے پاس جمہ سرگر نیشنل ہائی ویڈ پہ فیلال جو ہے ٹرائفک کو روک دیا گیا ہے چونکہ بھارت جوڑو یادرہ کے سلسلے میں جس طرح سے ٹرائفک و کام کے ساتھ صبح صبح ہماری بات نہیں ان کا ماننا ہے کہ جمہ سرگر قومی شہرہ پر جو ہے فیلال ٹرائفک کو جو ہے احتیاطی طور پر روک دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو موسم کے مزاج اس سمیں جو ہے بگٹ جو ہے نظر آ رہے ہیں بالائی علاقوں میں جم کے مربواری ہو رہی ہے اور میدانی علاقوں میں اس سمیں بارشو کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بیچ میں اگر کہیں تو پینتحال جس طرح سے ہم پہلے بھی جکر کر چکے ہیں کہ اس میں شوٹنگ سٹول اس کا خطرہ لاکھ رہا ہے شوٹنگ سٹول سے بچنے کیلئے کچھ گاڑیا جو ہے وہ بلکل سٹیڈ بائی تھی لیکن اوپر سے کچھ دو تین بڑے بورڈرز جو ہے گر کر آگی جس پہ ایک ٹینکر تباہ ہو کر رہ گیا اور اس کے ساتھ میں ایک ٹریک ڈرائیور کی بھی جو ہے بوکے پر ہی موت ہوگی جو منی بامت اجام جو کی دیو سر پلگام کے رہنے والے ہیں دو لوگوں کو جو ہے خیلال ہسپیٹل منتقل کیا گیا ہے تھوڑا تحال تھوڑی سی سنگید حرور ہے لیکن بارشوں کا سنسلہ جاری ہے لیکن اس کے بیچ میں بارش جنو یادرک کے لیے جو ہے سیکیورٹی کے بکتہ اقضامات کیے گئے ہیں اس پر تھوڑی دیر میں میں ہوگا لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے گا آج ہمارے پاس وہ اطلاع ہے کہ انتظامیہ نے سری نگر جمہو جو کازی گن بانیحال اور ناشری رام بن والا راستہ ہے اس پر مقامی ٹرافک پر پابندی آئید کر دی ہے اگر یہ ہائیوے پر ٹرافک پابندی ہے تو جو عام لوگ ہیں ان کے لیے متبادل شہرائیں کونسی ہیں متبادل راستے کونسے ہیں جہاں سے وہ چلیں گے جنہیں بھی روٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے روٹس ہیں وہ ہائیوے کے ساتھ پڑکت ہوتے ہیں چاہے مکڑکوٹ یا اس کے ساتھ میں اکرال کا علاقہ ہے یا پھر اس کے ساتھ میں چملواز کے علاقہ جاتے ہیں لیکن خلال یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ خلال جو ہے ان پر رسٹرکشن لگائی جائے تاکہ جو بھارت دور جاتا ہے چونکہ اس سٹرچ میں جو ہے روڈ خورا سا نیرو ہے سپیس کام ہے تو اس پر چلتے جو ہے اگر لوکل ٹرانسپورٹ بھی جو ہے اس ماترہ میں چلے گا جو کھڑی کے روپس بھی جو ہے خائیوے کے ساتھ ملتے ہیں تو بھارت جو جو ہے تھوڑی سی دکتیں جو ضرور ہوں گی جو اس میں موسم کا بھی ایک انپیکٹ رہ سکتا ہے چونکہ یہ اس سمیں اگر دیکھیں تو چلائیں آرم آرم یہ بتائیے کہ ابھی موسم کا ملاج کس طریقے کا ہے موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ مطلعہ برالود رہے گا ہلکی سے درمیانہ جردی کی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے تو کیا کچھ ابھی آپ کے پاس اطلاع ہے موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق پہاڑی علاقوں کے اندر رات بر جو ہے وہ برمباری ہوئی ہے آج بھی ہلکی ہلکی ہو سکتی ہے کل تھوڑا سا وقفہ ہوگا پھر ایک بار اٹھائیس اور انہتیس تیس انہتیس کو جو ہے پھر ایک بار جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو کیا کچھ آپ کے پاس ہے خبر جناب ارچاد رات بر کیسا موسم رہا اور اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے دیکھیں گورن اگر ہم بات کریں اس برمباری کی تو آہ 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 بجے بارہ بجے جو ہے برم بند ہوا ہے اور ابھی اپنی صبح جو ہے بارہ پھر سے ایک بار جو ہے شروع ہوگا آپ نے پیچھے ساپ طور سے دیکھتے ہے سریروں میں کس طرح کی یہاں کی جو ہے برمباری شروع ہوگئی صبح سے ہی اور اگر دیکھا جائے جو سرکو پہ یہ جو برم جمع ہے تقریباً تقریباً ایک پھر کے آس پاس جو ہے برم یہاں پہ جو ہے وہ جمع ہو چکے اور بتا دوں کہ اس وقت اگر دیکھا جا لگتا جو ہے برمباری کا سلسلہ وقت پہ وقت پہ سے جاری ہے تو جو راستے ہیں کیا یہاں سے برم ہٹانے کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے یا ابھی اسی طریقے سے ہے دیکھو جو روڈز جو ہے جیسے ہسپٹال روڈ ہے اس کو جو ہے بلکل ابھی تک جو ہے مشینری کام کر رہے ہیں بلکل مگر جو ہائیویز اس پہ ابھی تک جو ہے مشینری کام نہیں کر رہے ہیں وہ پتا تو کہ یہاں پہ جو ہے جو ہے جو پٹی کمیشنر جو ہے خود اس چیز کو موانٹر کر رہے ہیں کہاں پہ جو ہے کیا پرابل میں یہ بلکل وہ خود نہیں نکل جو آیا ہے یہاں ہاں پہ اور ساڑکو بے بلکل جو ہے اپنے جو ٹیم ادھا دیا برہ پٹھانے کا کام بلکل یہاں پہ لگاتار جا رہے ہیں فراہم کرنے کے لیے شوپیاں سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ارشاد جنوبی کشمیر سے شمالی کشمیر کا بھی روک کرتے ہیں کیونکہ متدد علاقوں کے اندر برفباری کی اطلاعات ہیں ساحل شمیم گولستانیز رمائدہ ہمارے ساتھ ہے ساحل کیا موسمی صورتحال اس وقت آپ کے علاقے کے اندر ہے اور دودھ راز علاقوں کے اندر پھر سے راستے بند ہوئے ہیں اس طرح کی اطلاعات ہیں زلا اور تحصیل ایڈکوارٹر سے رابطے منقطع ہو گئے ہیں جی آجر میں آپ کو بتا دوں گی کل وقت سے جو ہے دن بر وقت سے جو ہے بالائی علاقوں میں برباری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا تو وہی اگر ہم شام کی بات کریں گے شام کے وقت جو ہے میرانی علاقوں میں بھی برباری جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اگر ہم اس وقت کی بات کریں گے اگر ہم ٹنگڈار کیرن یا مشل جمنگنگ یا نوگام سیکٹر کی بات کریں گے قریب ڈیر فٹ جو ہے برب جمع ہوئی ہے راستے جو ہے دوبارہ بند ہو گئے حالانکہ عامدو رفت کے لیے جو ہے فیلال یہ بارڈ علاقے کے راستے جو ہے دوبارہ سے بند ہو گئے ہیں وہی اگر ہم بات کریں گے کہ کل شام کل تقریباً دیر بجے کل دین وجہ تک جو ہے مشل سیکٹر کا راستہ جو ہے کھول دیا گیا تھا حالانکہ اس سے پہلے کئی لوگ انہیں جو ہے اچ جاج مظاہرے میں کیے کئی بیماروں کو بھی آنا تھا یا کئی لوگ جو ہے یہاں پر فسے ہو رہے تھے ان کے لیے جو ہے راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو لیکن کل شام سے جو ہے فیسے جو ایک بار برباری ہوئی ہے تقریباً دیر فٹ کے قریب جو ہے برب جمع ہوئی ہے اور راستے جو ہے بلکل دوبارہ سے بند ہو گئے ہیں وہی میں نے بیکر اکام سے بات کیا ہے ونزیرو آر سی سی بپار کے ساتھ تو ان کا یہ ساتھ طور ماننا ہے کہ جو ہے برباری ابھی بھی جاری ہے بلائی علاقوں میں اور یہ راستے جو ہے جو ہے بلکل بند ہو گئے ہیں زلہ ہر قوار سے ہی منقطع ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے شمالی کشمیر سے آریف آپ کا بھی بہت شکریہ اور تھوڑی دیر میں کوشش کریں گے دوبارہ آپ کے پاس آئیں جب یاترہ کی حوالے سے مزید یہاں پر حل چل دیکھیں گے اور ساتھی ساتھ اس وقت بھی یہ بھی اپڈیٹ بتا دے کہ جمعہ سنگر نیشنل ہائیوے پر کسی بھی طریقے سے آپ آج نہ نکلیں دو طرح کی پریشانیاں ہیں خراب موسم تو ہے ہی لیکن پہلے سے جو ایڈوائزری کل سے ہم ادھمپور سے دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی الیٹ ساتھ ساتھ یاترہ بھی موو کر رہی ہے تو یاترہ جیسے جیسے اگلے پڑاو پر جائے گی تو ان روٹس سے کسی بھی طریقے سے آپ کی گاڑی کا گزر آج نہیں ہو سکتا تو موسم بھی خراب ہے اس لیے جب موسیدنگ نیشنل ہائیوے پر آج سکتا